تیری بیٹی کو مدس ہی ہندے مو پڑی تھی جب اس لیڈی پولیس آفیسر نے میرے پیٹ پر لات مارتے ہوئے اطلاع دی آمنا میں رونا چاہتی تھی بلکنا چاہتی تھی تڑپنا چاہتی تھی زور زور سے چیک کر ایک ایک کو اپنے ساتھ ہوئی نائنصافیاں بتانا چاہتی تھی مگر میں ہل تک نہیں پا رہی تھی میرا پورا جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا صرف میری آنکھیں تھی جو وفا کر رہی تھی اور میری بیٹی کی محبت میں ان سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے میں اپنی بیٹی سے کہنا چاہتی تھی کہ بیٹا یہ میرا جسم انسانی ہے یہ ساتھ نہیں دے رہا میرا ورنہ ابھی بھی اٹھ کر بھاگتی ہوئی تمہارے پاس چلی آؤں ویلکم ٹو آور چینل نوویز بھائی حسنے کول اسلام علیکم لسنر کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جناب نوویل جو ہے وہ آخری مراحل کی طرف جا رہا ہے مطلب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ لوگ اچھے سے ریویوز دیں اچھے سے کمنٹ کریں تاکہ جل سے جل یہ نوویل جو ہے کمپیٹ ہو جائے اور آپ لوگ اس نوویل کو انجوائے کر سکیں چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں کس نمبر اٹھائیس مار دو اسے اور نہ صرف مارنا بلکہ اس ٹوڑیل سے قبول بھی کروانا کہ اس نے اپنی بیٹی کو خود مار کے پھینکا ہے اپنے یار کے ساتھ جانے کے لیے ہر چیز پلین کے مطابق ہو اس بات کو تم حقیقی بناوگی کہیں بھی کوئی بھول چک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یاد رکھنا اگر اسامہ وجدان کو ذرا سا بھی شک ہوا کہ اس کی پیاری بیوی کو پھسایا گیا ہے تو وہ چمڑیاں ادھڑوا دے گا ایک ایک کی میمہ فکر ہی نہ کریں سارے ثبوت اس لڑکی اور اس کے یار کے خلاف ہوں گے ویسے بھی یہ لڑکی خود اپنے ہاتھوں سے زہر دے کر آئیے مسٹر اسامہ وجدان کو یہ ممکن ہی نہیں کہ اب وہ اس لڑکی پہ اعتبار کریں اس لیڈی پولیس آفیسر نے جب مجھے پورت مات کیا تب جا کے مجھے سکون نصیب ہوا تھا کال ڈسکنیک کرنے کے بعد اسامہ وجدان میں صرف کہتی نہیں تھی میں واقعی تمہارے خاطر کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں اور اپنی جان دے بھی سکتی ہوں میں زیرے لب اسامہ کو تصور کر کے بڑھ بڑھائی جو اس وقت زندگی اور موت کی بازی لڑ رہا تھا اس کے والدین دادی بھائی سب اس وقت میرے سامنے موجود تھے اسپٹل میں اور اس کے خطرے سے باہر آنے کی دعائیں مانگ رہے تھے میں بھی ایک دو خطرے آنسو کے آن بہا چکی تھی مجھے واقعی عذیت ہوئی تھی کہ میں نے اسے اتنی تکلیف پہنچائی میں نے اسے اس حالت میں پہنچایا کہ وہ زندگی اور موت کی جنگ ڈڑ رہا تھا لیکن میں کیا کرتی بھلا وہ بھی تو باز نہیں آ رہا تھا اپنی حرکتوں سے ایک معمولی سی پروفیسر کی بیٹی کو وہ میرا مقام دینے چلا تھا جب غلطی کیے تو سزا تم ملے گی برابر ملے گی اگلا سین بیٹا تم فکر مت کرو اسامہ ٹھیک ہو جائے گا اسامہ کی دادی میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسہ دیتے ہوئے گویا ہوئی تو میں نے آنسو سے تر پلکے اٹھا کر انہیں دیکھا پھر فک تسبات میں سر ہلایا اب مجھے بھی ڈڑ لگنے لگا تھا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اسامہ کے پیٹ میں گیا زہر کافی پھیل چکا ہے جس کی وجہ سے اسے بچا پانا مشکل ہے یہی سبب تھا کہ مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی اس لائبہ کی وجہ سے میں نے اپنے اسامہ کو کتنی تکلیف میں ڈال دیا تھا میں نے تو بھائی سے کہا تب وہ آئیزن زیادہ سے انداز ہونے والا نہ ہو مارنا نہیں ہے صرف لائبہ کو فسانا ہے اسامہ کا اس لڑکی پر سے اعتبار اٹھانا ہے اس کی محبت کا بھرم توڑنا ہے مگر میں بھول کیسے گئی بھائی نفرت کرتا ہے اسامہ سے اسے تو موقع مل گیا اسامہ کو نقصان پہنچانے کا سب میری غلطی ہے مجھے بھائی پر اس معاملے میں اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زہر اتنا سٹرونگ تھا کہ اس کے پیٹ کی انتریہ تک کٹ گئی سب سے مجھے بہت خوف آ رہا ہے اگلا سین ازلان میں پر سکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا وہ موت اور زندگی کے درمیان جنگ لڑا ہے مجھے پتا تھا وہ جیت جائے گا کیونکہ اگر میں 99,999 شیطانوں کے مرنے کے بعد دنیا میں آیا ہوں تو وہ تو پھر میرا بڑا بھائی ہے ہر معاملے میں مجھ سے دو ہاتھ آگے اگر میں کبھی اپنے شیطانی گروہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نعرہ لگاؤں کہ ہمارا سردار کیسا ہو تو مجھے سو فیصد یقین ہے جواب میں یہ ہی آئے گا کہ اسامہ وچدان جیتا ہو میں واقف تھا اسامہ وچدان اتنی آسان کی نہیں جو صرف معمولی سے زہر سے مر جائے اسے تو ازدہ بھی نگل لے گا تو مجھے یقین ہے وہ اسے بھی چیر پھار کر کے باہر نکل آئے گا مگر پھر بھی مجھے اس کے لئے تھوڑا دکھے وان کیا تھا میں نے اسے مگر کمبخت عشق میں تھا عشق نے نکمہ کر دیا اسے ورنہ بندہ بڑا کام کا تھا پردہ نشین رہتا نہیں کوئی بھی عمر بھر غالب وقت کی رفتار سے اترتے ہیں نکاب لوگوں کے ہم بندے کی اپنی محبوبائیں ہی دھوکہ دے گئی یہ دو عورتوں کا چکر ہی برا ہے اس سالہ جو دنیا سے کبھی نہیں آرہا وہ دو عورتوں کے چکر میں پڑھ کر بیٹ پر پڑھا ہے آج بچارہ چچ 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 میں نے سائیڈ میں بیٹھے موم ڈیڈ کی جانب دیکھا موم کا رو رو کر برا حال تھا جبکہ ڈیڈ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ وہ اس حرامزادی لائبہ کو چھوڑیں گے نہیں اس کی نسلے یاد رکھیں گی ایسی سزد لائیں گے ان سارے جھمولوں میں مجھے اگر کسی کی فکر دی تو وہ تھی صرف میری بھتیجی آمنہ جس کے لئے میں نے اپنے سیکریٹری کو آرڈر دے دیا تھا کہ اسے کسی سیو مقام پر پہنچا دے میں ابھی انہی سوچوں میں مگن تھا کہ میرے سیکریٹری کی کال آگئی ہیلو میں نے سینے پر لگی پاکٹ سے سیل نکال کر کان سے لگایا سر بچی غیابے بس اتنا سننا تھا کہ میرے کان کھڑے ہوئے پورا جسم مانو ساکت ہوا میں نے فوراں آپریشن روم کی دروازے کے پاس کڑی فرزین کو دیکھا اور اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بھیج لی غصے کی شدت سے مجھے اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئیں ڈھونڈو اسے میری بھتیجی مجھے صحیح سلامت واپس چاہیے سنا تم نے پہلی بار میرے جذبات منتشر ہو گئے تھے میں اتنی زور سے دھاڑا کہ میرے ارد گرد کا ہر شخص مجھے دیکھنے لگا ڈیڈ موم دادی سب کی نظریں مجھ پر تھی مگر مجھے اس لح میں کسی کی پروانہ تھی میری بھتیجی کہاں ہے فرزین غصے کی شدت سے سرخوتے چہرے کے ساتھ دھاڑا کیا پوچھ رہے ہو مجھے کیا پتہ پہلے تو وہ بری طرح بھوکلا آگئی اس سے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں سب کے سامنے نہیں عورت کا گلہ اپنے ہاتھوں سے دبا دوں بھلا بچوں کے ساتھ کون ہے سکرتا ہے بچوں سے کون دشمنیں نبھاتا ہے وہ تو ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ اس نے ابھی چاچا یا پاپا بولنا تک نہیں سیکھا اب مجھے خوف لاک ہوا ہاں خوف خوف اپنی بھتیجی کو کھو دینے کا ساتھ ساتھ شدت سے پشتاوا ہوا کہ جب مجھے پہلے سے علم تا کہ فرزین کے کارنامے انجام دے رہی ہے تو کیوں کر میں نے اپنی بھتیجی کو ان سب سے پہلے ہی سیف نہ کر لیا شاید مجھے اس نازک اور معصوم دکھنے والی لڑکی سے اتنے بڑے گیم کھیل جانے کی توقع نہ تھی مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسامت تک کو جسے وہ اپنی محبت کہتی ہے موت کے مو تک پہنچا دے گی صرف لائیبا کو اپنے راستے سے اٹھانے کے لیے سچ کہوں تو آج میں نے اس محابرے کو صحیح طرح سمجھا تھا ازلان بیہیوئر سیلف ہم اسپتال میں کھڑیں سکتا باہر پورا میڈیا جمعے تم کیا چاہتے ہو ہم تماشا بن جائیں وہ بھی نیچ لوگوں کے لیے جن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ڈیٹ سختی سے بولے تو میرا خون کھول گیا اپنے ہاتھ نے پکڑا سیل مارے تیشکے میں نے زور سے سامنے وائٹ ٹائل سے سجی دیوار پر دے مارا تعلق نہیں میں بے یقینی سے بڑھ بڑھایا کیسے تعلق نہیں وہ پوتی ہے آپ کی آپ کا خون میں انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جیسے وہ نیچ کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ان کا اپنا خون ہے تم اس وقت ان ماں بیٹی کے لیے مجھ سے لڑے ہو جو تمہارے بھائی کو زہر دے کر گئی ہے ڈیٹ کی حمایت سے فل ٹوٹ فائدہ اٹھا کر فرزین تیزی سے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر سجائے روتے ہوئے بولی آج پہلی بار مجھے فیل ہوا کہ اسامہ کیسا محسوس کرتا ہوگا اپنے موقف پر صحیح ہو کر بھی جب اسے دوسروں سے جو ظاہر اس کے اپنے لڑنا پڑتا ہوگا یہ ایک تلخ حقیقت ہے مگر سچ ہے کہ اگر میں بھی ایک غریب کے بیٹے کو مارا ہوں تو میرا باپ مجھے بچا لے گا اور مجھے ایک لفظ نہیں کہے گا اور نکاح کرنا بلکل جائز ہوں کیا کہا جا سکتا ہے سر پٹکنے کا مقام ہے فقت میرے سامنے مگرمچ کے آنسوں مت بھاؤ اور سیدھی شرافت سے بتاؤ میری بھتیجی آمنہ کہاں ہیں میں دات پیستے ہوئے نہایت غصے سے چنگھاڑا مجھے نہیں بتاؤ اور تم مجھ سے اس لہدے میں بات نہیں کر سکتے ازلان مانا میں عمر میں تم سے چھوٹی ہوں مگر رشتے میں تمہاری ہونے والی بھابی ہوں تمہیں کم از کم رشتوں کا لحاظ رکھنا سیکھنا چاہیے وہ ابھی بھی بیچاری عورت والا ٹرم کارٹ کھیل رہی تھی رشتوں کا لحاظ مائی فٹ تمہیں تو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پاؤں پیرلائز ہیں ورنہ یقیناً تم اس وقت یوں زندہ صحیح سلامت کھڑی نہ ہوتی کدورس سے اس کی جانب دیکھتے میں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر جتاتے ہوئے غصے سے ادا کیا ازلان ڈیٹ چیخے تم گھر جاؤ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں انا لے جاؤ اسے یہاں سے انہوں نے پاس کھڑی ملازمہ کو مخاطب کر کے کہا آپ نہ بھی کہتے تو میں چلا جاتا ناک سے مکھیون آنے والا انداز میں کہتا میں فرزین کو ڈیٹ لکھ دیتا مو پھیر گیا تھا فرزین اسلان کے وہاں سے جاتے ہی میں نے فوراں ہی اپنے بھائی کو میسج کیا جل سے جل سارے کام نپٹا دو ساستہ دیکھ لینا کوئی ثبوت پیچھے باقی نہ رہ جائے میں چاہتی تھی اسامہ کے اٹھنے سے پہلے پہلے لائبہ اور آشیر اعتراف جرم کر چکے ہوں اگلا سین آشیر جلدی بول کون ہے یہ رڑکا اور کہاں ملے گا اسے تُو نے جو وقت بھی وٹن ٹوٹیں گے اور وہ موٹا دلدل پیٹ باہر نکل آئے گا لیپ ٹاپ کی سکرین پر محل کی ایک پوٹیج کا سین چلا کر مجھے دکھاتے ہوئے سختی سے پے در پہ سوال کرنے لگا اس سین میں وہ لڑکا تھا جسے مجھے انٹی کا دیا ہوا سامان دینا تھا خاکی کاغذ والا چھوٹا پیکٹ اور میں نے اسے دیا پھر دوسرا سین دکھایا گیا جس میں وہ لڑکا دانستہ طور پر لائبہ سے ٹکراتا ہوا نظر آیا اور اس نے وہی خاکی کاغذ والا پیکٹ لائبہ کے بیگ میں ڈال دیا میری آنکھیں شوک ٹرے گئی تھی یہ سین دیکھنے کے بعد سر میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں نہ تو میں اس لڑکے کو جانتا ہوں نہ ہی اس کاغذ کے پیکٹ میں کیا تھا اس چیز کو مجھے تو یہ پیکٹ ایک بوڑی انٹی نے دیا تھا جو مال کی پارکنگ میں کھڑی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ دینا چاہتی ہیں لیکن وہ سیڑیاں چڑھ کے اوپر نہیں جا سکتی ہیں اور انہیں لفٹ میں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے تو میں نے صرف ان کی مدد کی غرض سے وہ پیکٹ ان کے بیٹے تک پہنچایا تھا اور تو نے اسے پہچانا کیسے وہ اپنی تھوڑی خجاتے ہوئے تفتیشی انداز میں استقصار کرنے لگا سیل تھا ان کے پاس انہوں نے سیل میں اپنے بیٹے کی تصویر دکھائی تھی مجھے میرا لائبہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے میں کیوں اس کے شہر کو مارنے کی کوشش کروں گا میں تو خود شادی شدہ ہوں میری ماں بیمارے میں اس کے علاج کے لئے واپس یہاں شہر آیا تھا کام کی تلاش میں میرا لائبہ سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں ہوئے آپ چاہیں تو میرا سیل چیک کر سکتے ہیں یقین کریں آفیسر کوئی مجھے اور لائبہ کو پھس آ رہا ہے پہلے تو وہ پولیس آفیسر بڑے تحمل سے میری بات سنتا رہا جس کے سبب مجھے حوصلہ ملا اس سے بات کرنے کا لیکن پھر میں نے دیکھا وہ میری پوری بات سننے کے بعد مسکر آ رہا ہے اور وہ مسکراہت بہت خباست بھری تھی بہت معینے خیص بلت تجھ جیسے غریب اور بے روزگار شخص کو پھسا کر کسی کو کیا ملے گا اصل کہانی تو یہ ہے کہ تم دونوں کا اففیر تھا شروع سے ہی بگر تم دونوں ہی غریب تھے اور دونوں کے خواب اپنی پہنچ اور اوقات سے زیادہ اونچے جن کی تعبیر ایک معمولی سی نوکری کر کے پانا تو ممکن نہیں تھا اس لیے تم لوگوں نے شوٹ کٹ دیا اور ایک امیر زادے کو پھس آیا تو نے اپنی محبوبہ کو مسٹر اسامہ وشدان کے آگے چارے کی طرح پیش کیا ساتھ ساتھ تو پیچھے سے خود بھی اس سے ملتا رہا اس کے ہوتل کے روم میں جاتا رہا تم دونوں مسلسل رابطے میں تھے پہلے تو تم دونوں کا مقصد صرف اسامہ وشدان سے جائداد لوٹنا تھا جتنی ہی لوٹ سکتے تھے مگر پھر تم نے دیکھا کہ وہ تو صرف سائیڈ بزنس کے طور پر استعمال کر رہے اور پھر پھینک کے چلا جاتا ہے تم دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا تھا اس لئے تم نے اپنی محبوبہ کو اس کے بچے کی ماں بننے کا کہا تاکہ بچے کے نام پر اسے پریش رائز کر کے دنیا کے سامنے اس کی بیوی بن سکے اور اس کی جائداد اپنے نام کروا سکے اور تم لوگ کامیاب بھی ہوئے بچی ہوتے ہی اسامہ وشدان نے اپنی ماں کی طرف کی ساری جائداد تیری محبوبہ کے نام ٹرانسفر کر دی اپنی بچی اور اس لڑکی کا فیوچر سیکیور کرنے کے لئے ابھی وہ پولیس والا میرے اور لائبہ کے کردار پر کیچر اچھا لی رہا تھا کہ میں زور سے چیخا یہ جھوٹ ہے ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے میرے گلے کی ہری لال نسے چیخنے کے سبب الگی نمائیہ ہو رہی تھی اچھا تو کیا یہ سچ نہیں کہ اسامہ وشدان نے تجھے ہوتل کے روم سے باہر نکلتے ہوئے پکڑ لیا تھا پھر اپنے بندوں سے تجھے اتنا پٹوایا اتنا پٹوایا کہ تُو دو ہفتے تک ہسپیٹالائز رہا پھر اس کے بندے تجھے اور تیری ماں کو خود گاؤں چھوڑ کر آئے اس دھمکی کے ساتھ کہ تُو پھر کبھی شہر کی طرف روک نہیں کرے گا اور نہ ہی لائبہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا مگر وہ تجھے پھر بھی میسج کرتی رہی اس کے میسجز کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے انہی میسجز میں سے ایک میں اس نے تجھے بتایا کہ اسامہ باشدان نے اپنی والدہ کی طرف سے ملی جائداد اس کے نام کر دیئے پھر کیا تھا تیرے اندر کا رالت جاگ اٹھا دیکھا جائے تو لائبہ کو تو سب مل گیا تھا جائداد عیش و عشرت بھری زندگی شہر بیٹی سب کچھ وہیں دوسری طرف تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا ایک گاؤں کی غربت سے بھری زندگی ایک انچاہی عورت بیوی کے روپے اور ایک بیمار ماں تجھے اب در لاحق تھا کہ لائبہ کہیں اور امیری و پیسہ دیکھ کر اپنا ایمان اور محبت نہ بدلے اس لئے تُو نے لائبہ سے کہا کہ جو کچھ مل گیا اسے غنیبت جان کر بھاگ چلتے ہیں چونکہ وہ تیری محبت نے پاگل ہے اس لئے فوراں مان گئی پھر تم دونوں نے اسامہ وجدان اور اس کی بیٹی سے جان چھڑانے کے لئے جائداد کی پیپرز لے کر بھاگنے کا پلان بنایا اور تم دونوں اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے اگر اینڈ وقت میں پولیس تمہیں نہ پکڑتی یہ سب جھوٹے 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 میں ہواس باگتا ہو کر چیخنے لگا ہاں میں مانتا ہوں کہ اس نے مجھے پٹوایا اور میں ہسپٹلائز ہوا اور اس نے مجھے گاؤں بھیجوا دیا لیکن اس کے بعد میں نے کبھی بھی لائبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی اور وہ بھی جو مجھے میسیجز بھیجتی تھی وہ صرف میری ماں کی تبیت پوچھنے کے لئے ہوتے تھے تم سب ملے ہوئے ہو تم سب ہمیں مل کے پھسا رہے ہو تم میں ابھی غم و غصے کی ملی جھولی کیفیہ سے سرشار ہو کر چیخ ہی رہا تھا کہ اس پولیس آفیسر نے میرے بالوں کو جڑوں سے پکڑ کر کھیج کر میرے چہرے کو اونچا کیا پھر اپنا مو میرے قریب کیا اس کے مو سے سخت بدبو آ رہی تھی اس بدبو کا اثر اس قدر تاکہ مجھے لگا میں سانس نہیں لے پاؤں گا چپ ایک دم چپ اور میری بات اب کان کھول کر سن اگر اس لڑکی کی عزت کی آفیت چاہتا ہے تو تو وہی بیان دے گا جو ہم تجھو دینے کو کہیں گے وہ پیکٹ پالا لڑکا تیرے اور تیری محبوبہ کے خلاف گواہی دے گا وہ ابھی بولی رہا تھا کہ میں زور سے اعتداد نے چیخہ وہ میری محبوبہ نہیں ہے اور تم لوگ اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے مانا سر اسامہ کی مار پیٹ کے بعد اپنی بوڑی ماں کی خاتل میں سب کچھ چھوڑ کر گاؤں جا بسا تھا اور میں نے وہیں شادی کر لی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لائبا میری محبت نہیں رہی وہ میری پاکیزہ محبت تھی جسے کوئی گالی دے یہ بات میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی کہا نا چپ ہو کر سن یہ کہتے ہیں اس پولیس والے نے اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑا رنڈا میرے مو پر دے مارا اہ ایک زوردار کرا پورے کمرے میں گنجی تھی میرا گال پھٹ گیا تھا اور اس پر سے خون رسنے لگا تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا آنکھوں سے آنسو اسخد بہ نکلے پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میرے اردگرد چل کیا رہے لیکن اب اس پولیس آفیسر کی باتیں سننے کے بعد مجھے سب سمجھ آنے لگا تھا تو اب خود قبول کرے گا کہ لائبا نے اسامہ بچدان کے لوکر سے فائل چرائی ہے پروپرٹی کی تیرے کہنے پر پھر اسامہ بچدان کو سہر دے کر اور اس کی بیٹی کو جان سے مار کر دفدان دینے کے بعد تم دونوں ملک سے فرار ہو رہے تھے افغانستان کے راستے سے اس لمحے میں اس پولیس والے کو بیبسی سے رنج دکھ کرب سے دیکھتا رہا کیا کچھ نہیں تھا میری آنکھوں میں اس ملک میں ہم غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں میں سمجھ گیا تھا یہ پورا پلین جس نے بھی بنایا ہے وہ یقینا کوئی بہت امیر اور طاقتور شخص ہے جو ہمیں ان سب میں پھسا رہے ہیں اور ہم چاہ کر بھی خود کو ان سب سے آزاد نہیں کڑا سکتے اگلا سین لائبہ تیری بیٹی کو مار دیا گیا ہے میں بے سوت و مردہ سی ہوندھے مو پڑی تھی جب اس لیڈی پولیس آفیسر نے میرے پیٹ پر لات مارتے ہوئے اطلاع دی آمنا میں رونا چاہتی تھی بلکنا چاہتی تھی تڑپنا چاہتی تھی زور زور سے چیخ کر ایک ایک کو اپنے ساتھ ہوئی نائنصافیاں بتانا چاہتی تھی مگر میں ہل تک نہیں پا رہی تھی میرا پورا جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا صرف میری آنکھیں تھی جو وفا کر رہی تھی اور میری بیٹی کی محبت میں ان سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے میں اپنی بیٹی سے کہنا چاہتی تھی کہ بیٹا یہ میرا جسم انسانی ہے اس ساتھ نہیں دے رہا ورنہ ابھی بھی اٹھ کر بھاگتی ہوئی تمہارے پاس چلیا ہوں کوئی آہ نہیں کوئی چیخوں پکار نہیں میں مر گئی تھی ہاں آج میں لائبہ مر گئی مجھے اپنے زندہ ہونے کا حساس ختم ہو گیا تھا میں سمجھتی تھی جب جان نکلتی ہے تو انسان روتا ہے تڑپتا ہے چیختا ہے مگر ایسا نہیں تھا سچ میں جب جان نکلتی ہے تو انسان بے ستھ ہو جاتا ہے بلکل خاموش اس کا دماغ کام کرنا ختم کر دیتا ہے وہ سن ضرور رہا ہوتا ہے لوگوں کی مگر سمجھنے کی کیفیت میں نہیں رہتا بچی تو مر گئی مگر تیرا یار ابھی باقی ہے اگر اس کی جان بچانا چاہتی ہے تو 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 وہی بیان دے گی جو ہم تجھے دینے کو کہیں گے سمجھی اس نے میرے پیٹ پر پھر ایک زوردار لات مارتے ہوئے کہا بگر میرے مو سے کرہا تک نہیں نکلی میری آنکھوں کے آگے میری بیٹی کی تصویر چل رہی تھی ہستی مسکراتی روتی گود میں آنے کے لئے مچلتی اپنے بابا سے گو گو کر کے باتیں کرتی میں نے آنکھوں کو شدت و کرب و رنج سے بند کیا میرے ایک غلط فیصلے نے سب کچھ ختم کر دیا سب کچھ اگلا سین افنان لائبہ کی حالت کیسی ہے میں پولیس اسٹیشن سے لائبہ اور آشر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا تھا دونوں کی ہی حالت مارٹ پیٹ کر بہت خراب کر دی گئی تھی پولیس والوں کو ہدایت کرنے کے بعد میں باہر ہی نکل رہا تھا پولیس اسٹیشن سے جب مجھے فرزین کی کال آئی میں نے الٹا ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے اس کی کال رسیف کی اور سیل کان سے لگایا بلکل ویسی جیسی تم چاہتی تھی میں بہت پریشان تھا لیکن میں نے اپنی پریشانی اس پر ظاہر نہیں ہونے دی ورنہ وہ خوامہ خام مجھ پر چڑھائی کر ڈالتی کہ بھائی تم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوا اور وہ بچی اسے مار کر دفنا دیا اس کی صفاقیت و بے ہیسی سے بھرے سوالات سن میں تھوڑا حیران ہوا کیا واقعی کہ میری وہی چھوٹی بہینیں جو کبھی ایک بلی کا بچہ مر جانے پہ بھی گھنٹوں آنسو بھائیا کرتی تھی سچ ہے محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے ہاں باقی باتیں میں تم سے گھر آکے کرتا ہوں ابھی یہ کہہ کر میں نے چابی کا بٹن کلک کیا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے میرے مو پر کالے کلر کا کچھ ڈالا جس کے سبب میں بوکلا ہٹ کا شکار ہوا اور ہاتھ چلانے لگا لیکن اس سے پہلے میں ہاتھ چلاتا کسی نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی جانے باندھی اور پھر میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی گاڑی میں پھیکا گیا کوئی چیز میرے بہت زور سے سر پہ لگی تھی اس کے بعد سب بلیک آؤٹ ہو گیا اب آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ آج کی اپی کیسی لگی مہترین زبردست لگی مجھے تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کیسی لگی ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں جبتا کلی اللہ حافظ